اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے جہنم کی آگ کہ ایک آدمی اس کا یقین بھی کر لے نبی علیہ السلام کو نظیر مان لے کہ آپ درانے والے تھے نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائی آئے اور وہ صرف نظیر پر ناتیں پڑنا شروع کر دی جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہ کریں اس کی مثال ہے ایک صاحب آپ کو آکے ڈرا کے گئے کہ بھئی دیکھو جلسے میں نہ جانا کل جو جلسہ ہونے والا اس میں بہت بڑا بم پھٹنے والا ہے کیا خیال ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں بم تو پھٹے گا لیکن مٹھائی تو ملے گی نا جلسہ جب ختم ہوگا مٹھائی کے لالش میں آپ جانے کی کوشش میں لگے گئے ہیں بم کی فکر نہیں آبی اور جو آپ کو ڈرا کے گیا نا بم پھٹے گا اس کے ناتیا کلام پڑ رہے ہیں اس نے دیکھو مجھے ڈرایا ہے یہ نظیر ہے ماشاءاللہ کتنا میرا خیر خواہ ہے اس کی آنکھیں کتنی زبردست اس کی ظلفیں کتنی کالی اور اس کا قد کتنا لمبا اس کی نات کتنی ہنسی اتنا پیارا اتنا پیارا سفیر میرے پاس بن کے آیا اور اس نے مجھے جلسے میں پہلے ڈرا دیا اور جا رہے ہیں انگلے دیں تو بتاؤ یہ جو آپ نے زمین آسمان کے قلابے ملا دی ہے اس کی تعریف میں جس نے آپ کو ڈرایا تھا یہ قلابے ملانا آپ کو فائدہ پہنچائے گا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے کیونکہ آپ پھر بھی گئے جلسے میں اور بالاخر اگلے دن اخبار میں آپ کا بھی نام آیا لڈو خانے گئے تھے مٹھائی کے چکر میں مر گئے اگر آپ نے عمل کر لیا کہ بھائی اس نے مجھے ڈرایا ہے وہاں بم پھٹے گا نہیں گیا میں تو آپ کو فائدہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اللہ صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے آپ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں سباب سے پیچھے کو کھیچائے مشرک تھے عرب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بھی شرک کیا کرتے تھے نبی علیہ وسلم کی دعوت پر توحید قبول کی انہوں نے اللہ فرماتے اگر اسی حال میں موت واقع ہوتی جہنم کے گڑے میں بالکل کنارے پہنچ چکے تھے اللہ نے تمہیں جہنم کے گڑے سے پیچھے کو کھیچائے تو میرے بھائی اتنا بڑا احسان نبی علیہ السلام کا کہ پوری انسانیت کو بتایا کہ مرنے کے بعد یا تو جنت کی کھڑکی ہے یا جہنم کا گڑا ہے آگ ہے تو اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتا اور یا رسول اللہ کے ناپی قلام میں زمین اور آسمان کے قلامیں ملا دیتا ہے کھاتا وہی حرام ہے کھاتا وہی کونڈے اور کونڈے اور تیجے ابھی بھی تیجہ عورت ہے یا آپ اتنا بولتا ہوں نتیجوں کے خلاف چالیسوں کے خلاف مردوں کے نی کھاؤ حلوے اور مانگے نی کھاؤ پھر بھی لوگ کرتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں مر جائے گا تو کیفرے دن کھائیں گے بوٹیاں تمبو لگا کے سمجھ میں نہیں آتی اس قام کو ہو کیا گیا ہے میرے بھائی فدا کی قسم یہ تمبو اور یہ بوٹیاں جو ہیں نا مرگے یہ جہنم کی آگ سے نہ مرگے کو بچائیں گے نہ کھانے والے کو بچائیں گے یہ انگاریں پیٹ میں اتارے جا رہے ہیں تو پھر بھی وہی کام کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو طریقہ بتا ہے اس میں کونڈوں کا قرآن خانیوں کا تیجوں کا اور چالیسوں کا تہی بھی تذکرہ نہیں تہی بھی نہیں کھانے کا نہیں ہے روزہ رکھنے کا تو ملے گا کھانے کا نہیں ہے کہ جو آدمی صبح نہار مو ایک پلیٹ بریانی کھائے گا جہنم سے ایک کلومیٹر دور ہو جائے گا ایسے کوئی حدیث ہو جو اتنی مرگی کی اتنے حلیں کھالے گا اتنی بوٹیاں کھالے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر لے محرم کے بارے میں موضوع منگرت حدیثیں جو دسترخان نسی کرے گا اس کے رسل میں برکت ہوگی موضوع منگرت روایتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے روزہ رکھنے پر ہے جہنم سے کافی دور ہو جاتا ہے انسان اور جو اینا روزہ دھال بن جاتا ہے گناہوں کے درمیان جہنم کی آگ کے درمیان کھانا پینا چھوڑنے پر تو ہے کھانے پر فضائل نہیں کھانا انسان کی ضرورتیں کھائے اس لیے ضرورت پوری ہو جائے نہیں کھائے تو خدا کے لیے پھر بھی وہی کرتے ہیں ابھی میں نے دیکھا ہمارے گلی کے سامنے ہو رہے سب کچھ ہے یہی نماز پڑھتے ہیں یہی جمعہ